السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں میں باق 55 آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو محمد مرتعش رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقی تعرف آپ شونی زیہ کے باشندے تھے اور بغداد میں وفات پائی آپ زاہد و متقی ہونے کے ساتھ حضرت ابو عثمان اور حضرت زنایت کے صحبت سے فیضی آپ ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تیرہ سال اپنے تصور کے مطابق متوکل بن کر حج کرتا رہا لیکن گوھر کرنے پر معلوم ہوا کہ میرا کوئی بھی حج نفسانے خواہش سے خالی نہیں تھا کیونکہ ایک مرتبہ والدہ نے جب مجھے گھڑے میں پانی بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے لئے ان کا حکم بار خاطر ہوا چنانچہ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میرا ایک حج بھی خواہش نفس سے خالی نہ تھا حالات ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بغداد کے دوران جب میں نے قیام حج کا ارادہ کیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا چنانچہ میں نے یہ تیہ کر لیا کہ حجت مرتائش بغداد تشریف لا رہے ہیں ان سے پندرہ درم کے رزوتہ اور پوزہ خرید کر حج کے لیے رمانہ ہو جاؤں گا یہ خیال آتے ہی باہر سے آپ نے مجھے آواز دے کر پندرہ درم دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے عذیت نہ پہنچایا کر آپ بغداد کے کسی محلہ سے گزر رہے تھے کہ پیاس محسوس ہوئی اور جب آپ نے ایک مکان پر جا کر پانی طلب کیا تو ایک نہایت حسین لڑکی پانی لے کر آئی اور آپ اس پر عاشق ہو گئے پھر آپ نے اس لڑکی کے والد سے جب اپنی قلبی قائفیت کا اظہار کیا کیا تو اس نے بخوشی لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ کی گدری اتار کر نہایت نفیس لباس پہنا دیا لیکن جس وقت آپ حضر اے عروسی میں پہنچے تو نماز میں مشکول ہو گئے اور پھر اچانک شور مچایا کہ یہ لباس اتار کر میری قدری دے دو آخر کار بیوی کو طلاق دے کر باہر نکل آئے اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے غیب سے یہ نیدہ آئی کہ تُو نے چوکی ہمارے سوا غیر پر نظر ڈالی اس ظرم میں ہم نے نیک لوگوں کا لباس تُس سے چھین لیا اور اگر پھر کسی ایسے ظرم کا اتقاب کیا تو تمہارا لباس باطنی بھی ضبط کر لیا جائے گا کسی نے آپ سے بیان کیا کہ فلا شخص پانی پر چلتا اور ہوا میں پرواز کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ خواہش نفس کا مخالف اس سے کہیں بہتر ہے آپ کسی ایسے مرج میں گرفتار ہو گئے جس میں غسل کرنا موزرس صحت تھا لیکن آپ چونکہ روزانہ غسل کے حادی تھے اس لئے فرمایا کہ جان جائے یا رہے میں نہانا نہیں چھوڑ سکتا ارشادات کسی مجھد میں آپ متقف ہو گئے لیکن دو تین یوم کے بعد ہی نکل آئے اور فرمایا کہ نہ تو میں زماعت قررہ کا نظارہ کر سکا اور نہ ان کی عبادت میرے مشاہدے کے میار پر پوری اتر سکیں فرمایا کہ جو عمال کو جہنم سے ذریعہ نظات تصور کرتا ہے وہ فریب نفس میں مبتلا رہتا ہے اور جو فضل خداوندی سے امید رکھتا ہے وہ زنتی ہے فرمایا کہ اسباب و وسائل پر اعتماد کرنے والا مصبتل اسباب کو نظر انداز کر دیتا ہے فرمایا کہ ترک نفس و دنیا ہی سے خدا کی دوستی میشر آ سکتی ہے فرمایا کہ اقرار بہدانیت و ربوبیت کا پہنچانا اور ممنوع اشیاء سے احتراز کرنا اساس توحید ہے فرمایا کہ فقیر کے لئے فقیر کے صحبت لازمی ہے اور جب فقیر سے زدہ ہو جائے تو یقین کر لو اس میں کوئی راج ہے جب آپ سے وسیعت کی درخواست کی گئی تو فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے افضل سکھ کی صحبت تک تیار کر لو اور مجھے اپنے سے افضل کے لئے چھوڑ دو مجھے اپنے سے افضل کے لئے چھوڑ دو